بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد سعید آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ گارڈننگ ویڈ سعید یوٹیوب چینل آج ہم ونٹر سیزن کی سبجیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئے ہیں یہاں پہ ان کو گوڑی وغیرہ کی ضرورت ہے لہسن تھا اور دنیاں پالک مولیاں پہلے ہم لہسن کو گوڑی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح نا آپ اس کو پنجابی میں ہم لوگ داتری بولتے ہیں اردو میں درنتی آپ اس کی مدد سے کر لیں اس کی چونچ سے یہاں پھر رنبی ہوتی ہے جو آپ اس سے کر لیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی اگر گھاس پھوس کوئی اس میں گندگی وغیرہ آگئی ہو اس کو صاف کرنا ہے اور زمین نرم کرنی ہے تاکہ لیسن جو ہے نیچے تھوڑا بڑا موٹا پیدا ہو تو اسی طرح سے یہ ساری کیاری کرنی ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے سارے جہاں جہاں پہ گھاس پھوس ہوگی اس کو ساری کو صاف کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے اگر ضرورت پڑے آپ کو محسوس ہو تو کمپوسٹ وغیرہ ڈالیں یا جو لکڑیاں وغیرہ ہم گاؤں دیات میں جلاتے ہیں اس کا جو راک بچتی ہے وہ ڈالیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی ہم نے بھی کرنی ہے آگے وہ ادھر بھی کر لی ہے بلکل اسی طرح سے کر کے یہ سارے کرنے ہیں اور جب بھی آپ اس طرح گھوٹی وغیرہ کریں گے ان کو تو اس کے بعد اس کو پانی نہیں لگانا ہے پانی جب یہ مٹی ڈرائی ہو جائے گی بلکل دو چار دن بعد اس کے بال لگانا ہے یہ مولیاں لگائی ہوئی ہیں ساتھ میں دھنیا ہے اس طرف پالک ہے یہ لیسن ہے لیسن کے آگے پالک ہے ادھر بھی یہ لیسن ہے یہ ہے پالک اور اس کی سائٹوں کے اوپر جو ہے مونگرے لگائے ہوئے ہیں اس کو گھوٹی کی ضرور تو نہیں ہوتی پالک اس کے اندر اگر کوئی گھاس پوس اگی ہوئی ہو تو وہ صاف کر دینی چاہیے یہ ہم نے دوسری سائٹ پر لگائی ہے یہ دیکھیں ساری الحمدللہ ہم نے کر لی ہے اب ایک کیاری اور ہے چھوٹی سی اس کو بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی گھوٹی ہو گئی اس کو بھی صاف کر لیا ہے یہ جو ہم نے لاس ٹائم لگائے تھے گاجرے مولیاں شلجم اور مطر یہ وہ والی کیاری ہے یہ زمین کافی عرصے سے ایسے پڑی ہوئی تھی تو زمین اپنی جان میں نہیں تھی ہم نے کمپوسٹ وغیرہ تو اس میں ڈالی ہے لیکن وہ پھر بھی پوری جان میں نہیں آئی